جیسے کہ آپ سب کو آئیڈیا ہوگا عید کا ڈے ٹو کا زی لگ جب میں نے بنایا تھا تو اس ویڈیو کے ان میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ان فیوچر بی آر ٹی پہ ایک کمپلیٹ زی لگ بنے گا جس میں میں آپ سب کو سب بتاؤں گا کہ یار بی آر ٹی کی کنسٹرکشن کتنی ہو چکی ہے کیا چانسے سے کتنے عرصے میں بننے کے اور ابھی تک کنسٹرکشن کس حد تک پہنچ گئی ہے لیکن اور میں نے یہ بھی پھر سوچا تھا کہ ہو بھائی مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو اور میرا یہ بھی پلان تھا کہ میں انڈیپینڈنس ڈے کی بھی زی لگ شوٹ کروں اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں لیکن اور میں آپ لوگ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہم فورٹین اگرس کے جب رات کو بارہ ابباد جاتے ہیں تو پشاور میں سپیشلی ہم جو کلہ بالاسار کے پاس جا کے سب مطمع پر لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں فائر ورکس ہوتی ہیں اور ہم جھنڈیا لگاتے ہیں اپنا یہ انڈیپینڈنس ڈے ازادی کا دن انجوائی کرتے ہیں سو جیسے کہ ہمارا پلان تھا کہ یہ دو زی لکس میں بناتا چودہ اگرس جشن ازادی پہ اور بی آر ٹی پہ لے کے ان پھر پیشلے دو تین دن میں ایک ایسے انسیڈنس ہو گئے انسیڈنس ہو گئے جس نے مجھے سوچنے میں مجبور کر دیا کہ میں زی کی تھوٹس بنا ہوں کہ ایک مکمل دو الگ الگ زی لکس بنا ہوں چودہ اگرس کے اوپر یا بی آر ٹی کے اوپر تو جیسے کہ آپ لوگوں نے ٹاپک دیکھی لیا ہوگا اس ویڈیو کا ٹائٹل میں کہ یہ ویڈیو زی کی تھوٹس ہے اور ٹائٹل آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا سو کائنڈلی ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں لائک کر دے ویڈیو شیئر کر دے اور اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آکان دبا دے اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ضرور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی سو سو پہلی سو ساتھ 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 سنتالیس کو ہمیں پیارا ملک پاکستان میلا علامہ اقبال نے اس کا خواب دیکھا اور قائد عظم اور ان کے ساتھیوں نے اس کو عملی جامعہ بنا دیا یہ ملک ہمیں ملا قائد عظم جیسے اور ہمارے جو سب کانٹیننٹ میں بھائی ان بھائی بزرگ ان کی قربانیوں سے ہمیں یہ ملک ملا یہ ملک ہمیں کیوں ملا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں یہ ملک ہمیں اس لئے ملا تاکہ یہاں پہ ایک ازاد فضاء میں ہم زندگی گزار سکیں اور متبہر قسم کی کاشٹ کلر کریڈ جو بھی مذہب ہو یہاں پہ اپنے آرام سے اپنی مذہب کی جو پریکٹیسنگ ہوتی ہے پریئرز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ کر سکیں تو یہ ہمارا مقصد تھا یہی کا اجازم کا بھی مقصد تھا اور یہی علامہ اقبال کے خواب دکھا تھا جو پاکستان انہوں نے دکھا تھا اس کا بھی یہی مقصد تھا لیکن ہمارے لئے جشنی ازادی کا صرف مطلب یہ رہ گیا ہے کہ ہم گاڑیوں میں رات کو بارہ بجے نکل جائیں گاڑیاں روڈ کے اوپر بلوک کھڑی کر دیں وہاں آپ لوگ کے تیسٹس بوفرز کے اوپر ملی نغموں پر سب ناچیں روڈ بلوک بلکل موٹسیکل کے سلنسل اتار کے ون ویلنگ کریں آپ کو کیا پتا کہ آپ کے روڈ بند کرنے کی وجہ سے پیچھے کوئی ایمبولنس جس کو ضرورت ہے ہسپیٹل جانے کی وہ فسی ہوئے کوئی غم نہیں یا پھر کوئی ایسا بندہ جس کو بہت ضرورت کی ضروری ہے کدھر جانا وہ فسا ہوئے بہت ہی ایمپورٹنٹ بات میں بتا دوں کہ یہ جو نئی چیزیں آئی ہوئے ہیں آج کل یہ جو باجے ہیں یہ جو باجے بچا کے پاؤں پاؤں کر کر کے اتنا شور مچاتے ہیں کوئی موٹسیکل میں گزر رہے ہیں کوئی گاڑی میں فیملی لے کر گزر رہے ہیں موہ کے اوپر آپ لوگیں کر رہے ہوتے ہیں تو یار یہ بہت ہی بہت ہی ایک ریڈکولس ٹھنک ہے کہ آپ سب نوائز پولوشن بھی پھلا رہے ہو اور سب سب کچھرا کر رہے ہو ہم آپ کو اس بات سے بلکل منا نہیں روکتے نہیں ہیں کہ آپ جشنی آزادی نہ منائیں ہم بلکل یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ نکلیں گھروں سے جھنڈیا لگائیں آپ لوگ میلی نغمے سننا چاہتے ہیں میلی نغمے سنیں فائر ورکس تھوڑی بہت کر لیں لیکن یہ جو یہ باجے باجانا روڈ بلک کرنا اور موٹر سائکل کسی لینس سے اتار دینا تو یہ بہت امپروپرییٹ لگتا ہے ایک اور میں بتا دوں آپ کو بات یہ بتاتا ہوا چلوں کہ اگر ایک اور ایک بہتر طریقہ ہے جشنی آزادی بنانے کا کہ اگر آپ جشنی آزادی والے دن اپنے آپ سے احد کریں کہ یار میں ایک سال میں پوری کوشش کروں گا کہ میں بہتر پاکستانی بن سکوں ایسا پاکستانی جس سے دوسرے پاکستانی یا کوئی مسئلہ نہ ہو اگر ہم یہ سوچیں نا تو اگلے پانچ سال میں وہ انڈویجوال بہتر ہوگا اور اس طرح کے ہزاروں انڈویجوال مطلب ایک عام بات آدمی کافی بہتر ہو جائے گا جس کی وجہ سے جو ہمارا ملک جس مقام پہ آج ہے مطلب کسی مقام پہ بھی نہیں ہے وہ انشاءاللہ اگلے پانچ سال بعد کسی اچھے مقام پہ ہوگا سو آج میں نے ایک تصویر دیکھی میں آپ لوگ ساتھ شیئر کرتا ہوا چلو میں نے ویڈیو میں لگا دی ہے آپ لوگ جیسے یہاں دیکھ سکیں گے کہ کائج آزم محمد اڈی جنا فاؤنڈر آف پاکستان جنہوں نے یہ ملک ہمیں ایک توفے کی صورت میں دیا ان کے مزار کے اوپر لوگ چپلوں کے ساتھ چڑھ رہے ہیں یار ایڈونٹ تنک سو کہ ایک ایسی آزادی آپ لوگ منا رہے ہیں کیسے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں یار بھائیو اس کو سیلیبریشن نہیں کہتے یہ یہاں پہ ایک قسم کی میں یہاں پہ ورڈ سوال کروں گا یہ جہالت ہے جیسے کہ یہ پاکستان کا سیونٹی تھرڈ انڈیپینڈنس دے ہے اگر ہم یہ بات کریں کہ کائج آزم محمد علی جنا یا اور جو وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو حاصل کرنے کے لئے ہمارے بزرگ کہہ لیں پاکستان کو حاصل کرنے کے لئے اپنا خون پسینہ بہایا ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گے یا اپنے بڑوں کی رسپیکٹ نہیں کریں گے یا بچوں سے پیار یا اپنے ملک اپنے وطن سے پیار نہیں کریں گے تو مجھے تو کوئی آئیڈیا نہیں لگ رہا مجھے کوئی اندازہ بھی نہیں لگ رہا کہ اگلے سو سال جب پاکستان کی ون سیونٹی تھرڈ انڈیپینڈنس دے ہوگی تب ہمارے کچھ اچھے حالات تو ہمارے ایسی حالات ہوں گے اگر ہم نے ان تیزوں پر غور نہ کیا اور یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریا ہے سو اب ہم بات کرتے ہیں بی آئی ٹی پیشاور جو کہ تھرٹین آگست دو ہزار بیس کو پی ایم پاکستان عمران خان نے خود اناگوریٹ کی سو اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ مجھے کافی لوگوں کی طرف سے اپنے دوستوں کی طرف سے ویڈیوز آئی ہیں پکچرز آئی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر ضرور کروں گا میڈرو تباشوا میڈرو تباشوا میڈرو تباشوا اس میں بھی بتاتا ہوا چلوں کہ بی آئی ٹی جو ریسٹرکشن سائڈوں پر جنگلے لگے میں بن گئی ہے کھل گئی ہے عوام کے لئے سہولت ایک لیکن اب بتاتا ہوا کہ عوام کی کیا کیا اب ہاں ہم نے کچھ یوں کیا کہ جو آپ سائڈوں پر جنگلے دیکھے ہوں گے ریسٹرکشن جو لگی میں ہیں اس کے اوپر سے پھلانگ کے چھلانگ مار کے یہ لوگ بی آئی ٹی کے روٹ پر آگئے جو کہ ایک بہت رسکی ہے کبھی بس آج ہے مار دیا پھر کہیں گے کہ ہمیں مار دیا یہ والا کہ اپنی غلطی کو نہیں دیکھے گا دوسری بات اب بتاتا ہوا چلوں کہ وہاں پر جو ایک سیکیورٹی گارڈ ہے جو کہ اپنی ڈیوٹی نے بھا رہا ہے اس نے لوگوں کو منع کیا کہ یار آپ لوگ اس کے اوپر سے نہ چلانگے یہ ایک امپروپیٹ ہر طریقہ ہے لیکن ہماری عوام نے کیا کیا کے پی کے عوام نے کیا کیا اس بیچارے کو مارا ہاتھ توڑے اس کو ایک قسم کا زخمی کر دیا جو کہ ایک بندہ اپنی جوپ فلفل کر رہا تھا اس کو زخمی کر دیا کہ اس نے اس کو صحیح بات پر روک دیا میں نے اپنی ان آنکھوں سے خود دیکھا یقین کرو بھائیوں میں نکلا کل اپنے دوست کے ساتھ بار ایک کام تھا میرا میں چلا گیا بار میں نے دیکھا یہ جو ابھی اتنے مشکل کوویٹ کے دن گزرے لوگوں سب کہہتے ہیں کہ یار سوشل ڈسٹنسنگ سوشل ڈسٹنسنگ چھ میٹر کا فاصلہ یار اور اتنی رش تین تین کی لائنیں لگی ہوئی ہیں یہاں سے لے کے اس سسٹم انہا کہ یہاں سے لے کے یہ اب تک انڈر پاس سے گزر کے جگہ گئی ہوئے ہیں سب لوگوں سے ایسی عمام بھری ہوئی کیسے لگتا ہے کوئی سونا چاندی وہاں بیک رہا ہے موفت میں تو سب لوگ اتنے ہائپر او اتنی رش یار وہ عمام جو کہ ایک پولیس پولیس کہتا ہوں سوری سیکیورٹی گارڈ کو مارے کے بعد پہلے نہیں، تیرہ اگرس کو ریلیز ہوئی سور یا ایناغر ریٹ ہوئی تو جو کہ ٹکٹ کا سیسٹم ہوتا ہے اس کی مشین توڑ دیں تو یار لایم بھی ochro میں اب آپ کو بتاتا ہوا دوہ دارہ میں جب اسا سٹارٹ ہوا اس کی لایم کی اس پارڈ راٹود جس رو ہے کوئی سورا ہی بتاتا کو کافی کٹسائز کر رہے تھے پی ٹی آئی کی ہکومت متansonٹ فور کی پیہ لیے شہر پشاور اتنا ٹائم لگا دیا بس اس نے جو بس اس نے کافی بس اس نے کافی وہ کیا کہتے ہیں جو باڑے کی بسے ہوتی ہیں انہوں نے کافی ہو کیا کہ بی آر ٹی آپ لوگ بنا رہے ہیں یہ اور وہ انہوں نے ہر تال کی جو بھی کی لیکن اب جب سارا سینیاریو ہو گیا ہے سب ہو گیا بی آر ٹی فائنلی دوہتر بیس میں کھل گئی ہے تو اب میں سمجھتا ہوں بھائیو کہ دو جو کہ لوگ کہتے تھے کہ بی آر ٹی کو نہیں بننا چاہیے وہ سچ بولتے تھے اس اس میں میں نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے یہ غلط انیشیٹیو لیا تھا بنا دیا چھوٹا شہر تھا اس اس میں نہیں کہہ رہا میں اس اس میں کہہ رہا ہوں کہ جو عوام ہے ہماری وہ بلکل بھی نہیں کرتے بی آر ٹی مطلب جو عوام پہلے دن ہی یہ حالت کر دے تو آنے والے سال میں وہ اس کا کیا حالت کرے گی اگر کوئی میرا ایک پاکستانی ایک عام پاکستانی میری یہ ویڈیو دیکھے اور اس کو یہ میں سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ یار وہ اگلے ایک سال میں ایک بہتر پاکستانی بنے گا بننے کی کوشش کرے گا اور اس کی وجہ سے کسی اور پاکستانی کوئی پرابلم نہیں ہوگی کوئی مشکل تو یار یہ میرے لئے کافی اچھا ہوگا میں اٹلیس پرسنلی کافی خوش ہوں گا کہ یار کسی نے میری ویڈیو دیکھ کر اس کو سوچنے پہ مجبور ہوا تو یہاں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اللہ حافظ موسیقی